موسیقی 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 خیر ابھی پکا روڈ ہے ابھی آگے کچھا بھی آنے والا ہے یہاں سے آگے تقریباً ایک کلو میٹر روڈ پکا ہے اس کے آگے کچھا ہے سارا اور اطلاع خطنار روڈ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی صاحب ابھی ہم جس جگہ پہ ہیں یہ چک کریں یہاں سے بالکل اس طرح روڈ جاتی ہے وہ وہاں سے اس پاڑی کے پیچھے سے ہم نے آنا ہے وہ ادھر آگے اس پاڑی کے اوپر اس جگہ پہ آنا ہے اس پاڑی کے اوپر یہ جو آپ کو سامنے پاڑی نظر آرہی ہے اس کو اوپر ہم نے جانا ہے ہم نے ہائیکنگ بھی کرنی ہے ہائیکنگ کتنی کرنی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ تقریباً پندرہ میٹ کا راستہ یہاں تک ہے بھائی کو آپ کے پاس یہ گاڑی پندرہ میٹ لگتے ہیں اس لنک تک آپ نے آنا ہے پندرہ میٹ کے بعد اس لنک کو آپ نے چھوڑنا ہے پھر یہ جو کچھا لنک یہاں سے جاتا ہے اب یہاں سے کچھی روڈ شروع ہوتی ہے سیدھا اس طرح اس طرح جائیں گے اس پاڑی کے پیچھے والی سائٹ اور اوپر والی سائٹ ہم نے جانا ہے بائک ہماری جہاں تک جائے گی ہم وہاں تک لے کے جائیں گے اب یہاں سے بائک نکالتے ہیں راستہ آپ ڈیکھ سکتے ہوں گے یہاں سے نیچے اگر بندہ گیا نا وہ نہیں ملنا بھائی صاحب ابھی ہم اس ملے کے بیچ بھیج جا رہے ہیں یہاں بے بچے لو بھائی صاحب بیٹ گئی بیٹ گئی بیٹ اچھا بھائی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو سواریاں بائک پہ نہیں جا سکتی ایک لنک یہاں سے اوپر جاتا ہے ایک یہاں سے نیچے سے جاتا ہے جو ادھر سے جاتا ہے یہ بہت خطناگ لنک ہے اگر آپ آتے ہیں تو اس لنک سے آپ نے نہیں جانا کوشش کرنی ہے یہاں سے نیچے والا لنک ہے ابھی یہ شروعات ہوئی ہے ابھی ہم نے آئیکنگ کتنی کرنی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ابھی یہاں سے چلتے ہیں بائک پہ آئے ہیں جو کچھا لنک تھا نا اس پہ آئے ہیں تقریب پہ مرک کا سفر ہے بہت ڈینجرس راستہ ہے ہم اپنا بائک اوپر وہاں پہ لے کے نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارا جو بائک ہے وہ بہت ہی کمزور ہے کتنے ایک ٹائم لگتا ہے اس ہائیکنگ کو وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم نے اپنی بائک یہاں پہ پارک کی ہے یہ ہمارے ساتھ کچھ ہے ایک بائی بھی آئے ہیں باتا نہیں کی کون ہے تو اب چلتے ہیں ابھی یہاں سے ہماری ہائیکنگ ہو چکی ہے سٹارٹ اب یہاں سے کتنے ایک ٹائم ہمیں لگنا ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچ کے میں آپ کو بتا دوں یہاں سے اس طرح ہم نے جانا ہے وہ سامنے اس جگہ پہ یہ چیک کریں یہاں سے نظر بھی آ رہی ہے یہ چیک کریں اب سیدھا پہنچتے ہیں اس جگہ پہ ہم جس طرح یہ ہائیکنگ کر رہے ہیں نا نارمل ہی کر رہے ہیں یہ ہائیکنگ پہ کتنے ایک ٹائم لگتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب ہم ایک نہر کے اندر سے چاہ رہے ہیں یہ چیک کریں یہاں کے اکھروڑ جو ہیں ان کی گری تیار ہوئی ہے تو اکھروڑوں کا درخت یہاں پہ ہے یہاں پہ کچھ اکھروڑ بھی لگے ہوئے ہیں یہ چیک کریں یہ اکھروڑ لگے ہوئے ہیں اب یہاں سے اتارتے ہیں یہ جو آگے یہاں پہ گرمی ہوتی ہے تو گرمی میں یہ پہلے تیار ہوتے ہیں ہمارے ہاں ادھر تھنڈ ہوتی ہے تو ادھر ابھی ایک ماہ کے بعد تیار ہوں گے یہاں پہ تیار ہوئے ہیں اب یہ اتارے گا یہاں سے پتھر پھینکو نا جمپ کرو جمپ کرو کوئیں مطلب یعنی پتھر پھینکو کوئیں ہم اپنی کشمیری میں کہتے ہیں کوئیں اس کو وہ ایک گھر ہے وہ گھر ہے وہ گھر ہے لیکن کیچڑ میں گھر ہے یہ در لاؤ یہ در لاؤ یہ در لاؤ یہ بھی صاف والا نہیں اتارا نہیں ہے صاف یہ بھی گائز تھوڑا سا سکرہج ہوا یہ چاہ کریں اب دوبارہ سے پھینکو یہ اتارا ہے یہ وہ وہ لے آؤ اس سے آتھ بھی گھنڈے ہو جاتے ہیں آتھ بھی اس سے نا یہ خراب ہو جاتے ہیں اس سے بسم اللہ کرو بسم اللہ اب دیکھتے ہیں اس میں ایسٹ کیا سا ہے اوپر سے یہ اٹھاؤ نا یہ گرین سا یہ چلکہ اٹھاؤ اٹھاؤ اب دیکھتے ہیں گائز یہ کیسا نہیں کھتے ہیں یہ ہے آزان بھی ہو رہی ہے پہلے آزان ہونے لیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں یہ ہے وہ جگہ ہم پہنچنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ یہاں کھووچے کریں ماشاءاللہ یہ ہے مین روڈ نیلے میلی کی جو مین شاہرہ ہے یہ وہ آلی ہے اور یہ گاؤں ہے یہاں سے آپ چیک کریں اس گاؤں کا نام ہے سال خلا اس پتھر کے اوپر سے یہ سارا گاؤں نظر آتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہو اسلام علیکم اسلام علیکم چھلام کرو چھلام کا جواب دیتے ہوتے ہیں یہ ہے دائیں جانب کا ویو اور یہ چیک کریں بائیں جانب کا ویو یہ چیک کریں مطلب ہم نا پورے پاڑ کے اس پاڑ کی جو دار ہے نا اس دار کے اوپر ہیں یہاں سے یہاں تک یہ دار ہے اس سائیڈ بھی ایریا نظر آتا ہے اور اس سائیڈ بھی نہیں یہ ہے وہ پتھر جہاں ہم نے جانا ہے ابھی میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں وہ جو لنک روڈ تھا پکا لنک روڈ وہ یہاں سے آتی ہے اس طرح اس طرح اس طرح وہاں تک پکا روڈ ہے وہاں تک یہاں سے ہوئی تھی کچی روڈ شروع تو اس طرح اس محلے کو ہم آئے ہیں اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح یہاں پہ ہم نے اپنی بائے کھڑی کی ہوئی ہے یہاں سے ہم نے اس طرح ہائیکنگ کی ہے یہاں تک ماشاءاللہ اب فائنل لک آپ یہاں کا دیکھیں یہ اس طرح کا کچھ اس طرح کا یہاں پہ آپ کو پہاڑ نظر آئے گا ماشاءاللہ ابھی بالکل ہم پہاڑ کے اوپر ہیں اب یہاں سے آپ دیو چیک کریں ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہاں سے مجھے چکر بھی آ رہے ہیں اور ایک بات یہ بہت ہی خطرناک اور ڈینجرز بھی ہے یہاں پہ وہی لوگ آ سکتے ہیں جن کا جگرہ بڑا ہوگا وہ لوگ آ سکتے ہیں باقی بچوں کا خیل یہاں پہ نہیں ہے اب میں واہ کر کے چلتا ہوں اس کے اوپر آتے ہیں اچھا جی گائز نیچے نا پوری کھائی ہے اگر بندہ یہاں سے گیا نا اس کے میرے خیال سے دن کی بھی نہیں مل رہی یہاں سے نظر بھی نہیں آ رہا سی بلکہ میں اوپر سے آپ کو دکھاتا ہوں اگر یہاں سے بندہ آ گیا نیچے ایک منہ میں بڑا میں پہلے یہاں پہ بیٹھتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ یہ چیک کریں یہاں سے اگر بندہ آ گیا یہ چیک کریں یہ پوری کھائی ہے جا کے وہاں پہ گرے گا یہاں پہ ان پتھوں کے اوپر اوف اللہ باقی دریائے نیلیں وہاں سے گزر آیا یہ چیک کریں یہاں کے کچھ اس طرح کے مناظر ہیں یہاں پہ کچھ فیلال یہ سال یہ کیفر بھی بننے والا ہے اور یہ اس سائٹ جو ہے یہ ہے شاہ کوئی پلنگ پلنگ سے یہ لنک شروع ہوتا ہے بھائی صاحب کہاں پہ ہوں میں یہاں پہ نیچے کھائی ہے میری جان کو خطرہ بھی ہے بھائی صاحب اور چینل کو اگر سپرائیز نہیں کیا تو چینل کو سپرائیز کر دو ملو اور ہوا اتنی تیز جار رہی ہے اب واپس نیچے اترتے ہیں دیان سے وئی وہاں سے خوصا ہے یہاں کے خوبصورت منظر آپ نے چیک کی ہوں گے باقی یہ جو کیفر بنا ہوا ہے یہ بھائی ان بھائی صاحب کا اسلام علیکم بھائی بھائی یہ جو کیفر کتنے عرصے تک یہ تیار ہوگا چھ مہمہ تک چھ مہمہ تک چھ مہمہ تک بار میں مہینے تک ہو جائے گا اچھا بھائیز بیٹھتے ہیں بھائیز بھائیز اب یہاں پہ دوب بھی جانے والی ہے ہاں دوب کے بعد سپیر اور پیڑی وغیرہ چوہے نماز پر اچھی آتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوب جب یہاں سے چلی جاتی ہے دوب جب سورج یہاں سے غروب ہوتا ہے تب پھر ویڈیو اور فوٹو بنانے میں اچھی لوکیشن آتی ہے اثر کی آزان ہوئی تھی تو یہاں پہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ ہم نے نماز پڑھی ہے یہ چکر ہے ماشاء اللہ سے یہاں پہ یہ پتھر کتنا ایک پلین پتھر ہے یہاں پہ انہوں نے سپیشل نماز کے لیے دو پتھر رکھے ہوئے ہیں اب یہ ہیں ہم کے جگہ ہمیں قبرستان میں یہ دو پتھر ہیں ماشاء اللہ سے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے یہ دیکھو یہ انسان کی یہ اوقات ہے بھئی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے فاتح بھی میں نے پڑھی ہے جو بھی اس دنیا سے ہمارے مسلمان بہن بھئی جو بھی جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے یہاں پہ پاکستان کا جنڈہ بھی لگا ہوئی یہ دیکھیں کشمیر کا جنڈہ یہاں پہ مجھے نظر نہیں آرہا آخری ارام گاہ یہاں سے آئے ہیں یہاں اس گنے جنگل کے بیک سائیڈ پہ قبرستان ہے یہاں سے ہم آئے تھے یہ ہے وہ جگہ یہ پاڑی جتنی خطرناک ہے اور خوفناک ہے اسی طرح راستہ بھی بہت خوفناک اور خطرناک ہے اب ہم نے واپس جانا ہے یہاں سے واپسی پہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب یہاں سے چلتے ہیں یہ جو پہاڑی ہے اس کب کرتے ہیں ہم بابائے اب یہاں سے چلتے ہیں بھائی صاحب اب جا رہے ہیں ہم واپس وہ وہاں تھے ہم یہ چکرے ہیں یہاں تھے یہاں پہ تھے ہم اب آئے ہم یہاں سے یہاں تک اب چلتے ہیں ہم اپنی بائی کی طرف اب بائی کو مارتے ہیں کہ کس خطرناک روڈ کو اتتے نہیں تھے کوئی ہمارے ساتھ حادثہ نہ ہو جائے اب دیکھتے ہیں لٹس سی کیا ہوتا ہے یہاں پہ روڈ بہت ڈینجرس روڈ ہے بائی ذرا گرم ہوا تھا بائی نہیں کھولے گا بائی بولے گا بائی کی مت مار دیا تنہیں بائیücht بہات عملی بولے گا بائی اللہ بہت بائی ڈینجرس روڈ بہت بائی صاحب اطلب یہاں پہ تو یہاں پہ یہ سرنگ ویگر لگا کے نا تو پھر یہاں سے چڑھتے ہیں تو شام بھی ہو چکی ہے تو باقی آج کا علاقہ تم یہی پینڈ تو ملتے کیسی مزدار ویڈیو میں تو اپنا رکھنا دیر سا رکھا تو مجھے لئے تب تک یہ جاتا ہے اللہ حافظ